جو ہے مقدمہ ہے جو جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یاشی میں لگ جاتے ہیں کیا چاہیا اس کا ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے او بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل ساری قوم کو دیکھنا چاہیے آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپلر ترین جو پرائیم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا ہے ایپسولیوٹلی نوٹ اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مقدمہ جس میں خان صاحب اندر ہیں اور خان صاحب کی ایک اور بتاؤں خان ڈٹا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ میں قوم کو جب تک آزاد نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں پاکستان میں آئین کو بانڈی اور لانڈی اور غلام بنا دیا گیا ہے آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان اس وقت سرزمینے بے آئین ہے اس وقت عدالتوں کو ہم فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں سپریم کورٹ نے کہا نوے دن کے اندر الیکشنز کروائیں ہم نے ہوا میں بکھیر کے سپریم کورٹ کے فیصلے حکم کو جو ہے اڑا کے پرے پھینکا ہے ہم نے اس کو نہیں مانا پھر آپ دیکھیں کہ عدالتیں اس کو زمانتیں لیتی ہیں عدالتیں پرویز الہی کی زمانت لیتی ہیں ایک میں لیتی ہیں دوسرے میں لیتی ہیں تیسرے میں لیتی ہیں چوتھے میں لیتی ہیں پانچ میں لیتی ہیں ہم نہیں چھوڑتے اس کو ہم عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں یہ ہے آج کا نظام آپ کا تو مجھے بتائیں جس میں نہ آئین کی کوئی وقت ہو نہ عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وقت ہو بلکہ وہاں جو ہے اس طرح کے مقدمات میں آپ کے صاحب کا وزیراعظم کو اندر رکھا جا رہا ہو تو پھر کیا کہا جائے پاکستان میں یہ منی مارشل لاؤ ہے یہ مارشل لاؤ سے بدترین دور ہے جس میں سے اس وقت مملکت خداداد پاکستان گزر رہی ہے اور خان نے کہہ دیا ہے کہ میری جان بھلے جاتی ہے چلی جائے لیکن پاکستان کو میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا اور آزادی کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے اس کی کوئی لغزش نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جھکاؤ آئے ہیں اور نہ ہی وہ خائف ہے آج کی سماعت کے ہی سائیفر یہ ایک حقیقت ہے اور ڈانلڈو نے دھمکی آمیز پاکستان کے امبیسیٹر کے ذریعے ایک پیغام پہنچا ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت کے مترادف ہے جس کی انہیں سخت متنبع کیا گیا ہے ایک ڈیماش کے ذریعے تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سائیفر کو اور سائیفر کو ایک اور بات بتاتا ہے چلوں سائیفر ایک کوڈڈ وہ الفاظ میں ہوتا ہے جو فورن منشطی میں آتا ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ ترجمہ جو ہے وہ کر کے کاغل اصل سائیفر ہمیشہ وہ کوڈڈ الفاظ میں کوڈڈ لینگویج میں وہ فورن منشطی میں آج بھی موجود ہے جو کہ خود جو ہے اس وقت کے انٹیرین منشطی رانہ سناولہ نے کہا کہ اصل وہ جو ہے سائیفر وہ فورن منشطی میں آج بھی موجود ہے تو پھر کہنا کہ یہ سائیفر کو لے گیا ہے عمران خان او بھائی وہ جو ایک ترجمہ والا خط ہوتا ہے وہ تو سارے کیابنٹ میں بھی بٹا اور نہ صرف فورن یہ جو ہے اپنا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل عمران خان کی موجودگی میں بلکہ شہباز شریف کی موجودگی میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ خط بٹا اور ساروں نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہاں تو مجید جو ہے امبیسیڈر کو بھلایا گیا جس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی ڈانلڈو نے یہ باتیں اور پھر سیکیورٹی جو ہے ایکٹ کہاں سے یہ انیس سو تئیس کا یہ ایکٹ تھا جس میں ایک کلونیل پاور نے تاج برطانیہ نے جب واقعی ہم غلام تھے واقعی ہم غلام تھے یعنی ہندوستان کی عوام جب غلام تھی انیس سو تئیس میں تو یہ انیس سو تئیس کا جو ایکٹ ہے افیشل سیکرسی ایکٹ جو ہے انیس سو تئیس کا یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی قوت نے اپنے غلاموں کے لیے ان کو غلامی میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اور آج ہم آزاد پاکستان میں اس کا اطلاق کر رہے ہیں اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کہ اس میں نہ تو پاکستان کی کوئی فورن تنصیبات کا کوئی اس میں خطرہ ہوتا ہے نہ ہی اس نے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور پھر بھائی افیشل سیکرسی ایکٹ کے تحت تم کس چیز کا ٹرائل کر رہے ہو خان کو کس چیز کے لیے تم نے اندر پابا سلاسل رکھا ہوا ہے کیا تم امریکہ کی غلامی کر رہے ہو کیا تم ڈانلڈ لوگ کی غلامی کر رہے ہو کیا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا عزت اور ناموس اور وقار اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ ایبسولیوٹلی نوٹ اور جس نے ہنری کسنگر کو کیا ہم نے اس کو زیاء الحق کے اور مولوی مشتاب کے ذریعے پھانسی اور لہب میں اتار دیا بجائے اس کے کہ ہم ڈانلڈ اپنا ہنری کسنگر کو ہم برا بھلا کہتے یا امریکہ کو ہم جو ہے مورد ازام ٹھہراتے ہم نے اپنے پرائیم منسٹر کو لہد میں اتار دیا فانسی دے کر اور اب دوسری مرتبہ کیا ہم پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ ڈانلڈ لوگ کی ایک جو ہے لغویات پر ہم پھر اپنے ایک پرائیم منسٹر کو جو ہے نہ صرف ہم نے چلتا کیا بلکہ ہم نے آج اسے پابا سلاسل کر رکھا ہے پھر ہم عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیسی انصاف ہے یہ کیسا جو ہے مقدمہ ہے جو جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یاشی میں لگ جاتے ہیں کیا کیا اس کا ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے او بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل ساری قوم کو دیکھنا چاہیے آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپلر ترین جو پرائیم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا ہے ایپسولیوٹلی نوٹ اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی گھلامی کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مقدمہ جس میں خان صاحب اندر ہیں اور خان صاحب کی ایک اور بتاؤں خان ڈٹا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ میں قوم کو جب تک آزاد نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں پاکستان میں آئین کو باندی اور لانڈی اور غلام بنا دیا گیا ہے آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے اس وقت عدالتوں کو ہم فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا نوے دن کے اندر الیکشنز کروائیں ہم نے حبام بکھیر کے سپریم کورٹ کے فیصلے حکم کو جو ہے اڑا کے پرے پھینکا ہے ہم نے اس کو نہیں مانا پھر آپ دیکھیں کہ عدالتیں اس کو زمانتیں لیتی ہیں عدالتیں پرویز الہی کی زمانت لیتی ہیں ایک میں لیتی ہیں دوسرے میں لیتی ہیں تیسرے میں لیتی ہیں انہوں کو نہیں مان رہے ہیں یہ ہے آج کا نظام آپ کا تو مجھے بتائیں جس میں نہ آئین کی کوئی وقت ہو نہ عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وقت ہو بلکہ وہاں جو ہے اس طرح کے مقدمات میں آپ کے ساتھ کا وزیر اعظم کو اندر رکھا جا رہا ہو تو پھر کیا کہا جائے پاکستان میں یہ منی مارشل لاؤ ہے یہ مارشل لاؤ سے بدترین دور ہے جس میں سے اس وقت مملکت خداداد پاکستان گزر رہی ہے اور خان نے کہہ دیا ہے کہ میری جان بھلے جاتی ہے چلی جائے لیکن پاکستان کو میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا اور آزادی کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے اس کی کوئی لغزش نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جھکاؤ آئے ہے اور نہ ہی وہ خائف ہے آج کی سماعت دیکھیں ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو دستک اگر چالان نہیں دیتے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے ٹینجبل موثر شواہد ثبوت نہیں ابھی تک میسر آ رہے تو پھر آپ تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہو آج بھی چلان پیش نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ چلان کس چیز کا پیش کریں کیا یہ چلان بنتا ہے کہ اس نے ڈانلڈ لو نے یہ ایک لغزش ایک لغب بات کر کے پاکستان کو دھمکی دی ہے اس میں پاکستان کی کون سی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے پاکستان کی عزت اور نموس اور وقار کو تو عمران خان نے ڈٹ کے جو ہے دفاع کیا ہے کیا اس کی سزا جو افیشل سیکریٹی سی ایکٹ انیس سو تیس میں جو سامراجی قوت نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا کیا آج بھی ہمارے اوپر وہی سامراجی قوت ہے سوائے اس کے کہ خاکی ٹوپی والا چلا گیا اور کوئی اور جو ہے آ کے آج اس ملک کو جو ہے پھر غلام بنانے کے لیے عوام کو یہ قانون کے سہارا لے رہا ہے تو اسی لیے خان نے جو ہے اس کو ڈٹ کے کیا ہے آج ریمانٹ غلط دیا ہے عدالت نے بالکل کوئی جواز نہیں تھا دس اکتوبر تک دیا ہے آج کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا آج خان کو رہا کر دینا چاہیے تھا بائزت طریقے سے اگر چلان نہیں آیا باہر کے دس اکتوبر کیا ہے تو فیصلہ ایک کل دیا ہے انہوں نے آرڈر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا جو وہ سٹیٹس تھا بطور ایک قیدی کے سزا یافتہ کے وہ ختم ہو چکا کیونکہ ان کی وہ اس میں زمانت ہو چکی ہے سزا جو ہوئی تھی تین سال والی وہ موطل ہو چکی ہے سزا سسپینڈ ہو چکی ہے لہذا اب وہ آرڈنری پریزنر کی احسیت سے اس سائفر والے کیس میں تو کیا کوئی اور مقدمہ بھی پنڈی اور اسلام آباد کا ہے جس میں اٹک جیل میں رکھا گیا ہو قیدی کو تو جب سارے باقی جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے عمران خان کو کس طرح اٹک جیل میں رکھا ہے لہذا انہوں نے حکم دیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ انہیں اٹک جیل سے شفٹ کر کے اڈیالا جیل لے جائے اور اغلباً چونکہ کل ان کو پاس حکم نہیں پہنچا تھا آج پہنچے گا تو ان کو منتقل کر دیں گے اڈیالا جیل دیکھیں عوام یہی یہی ایک مسئلہ ہے یہی ایک مسئلہ ہے اس وقت ریاستی اداروں کے لیے صرف ایک عمران خان ہی ہے جس کو دفن کرنا ہے عوام کی کوئی دکھ درد نہیں ہے عوام بلک رہی ہے عوام مر رہی ہے عوام بھوک سے جو ہے فاقوں پر آئی ہوئی ہے عوام کا جو حشر کر دیا ہے بجلی کے بلوں نے اور جو حشر کر دیا ہے تیل کی مہنگائی نے اور جو حشر کر دیا ہے افرات زر نے عوام بیچاری ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے سانس لینے پر جو ہے وہ تنگ ہے عوام تو اس لیے آپ دیکھیں کہ عوام اگر نکلے ہی تو ایک خان صاحب نے خود بھی اس لیے تحمل اور برداشت کا جو ہے اندیا دیا ہے اور خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ تخریب کاری ہو کر پاکستان کی ریاست کا نقصان پہنچے پاکستان کی عوام جو ہے گلی گلی جو ہے فساد کے بیسز پر جو ہے اور زیادہ ایک تلاتم میں آئے ایک اور عذیت اور کرب سے گزرے سو عمران خان خود بھی یہ نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ایک صبر اور تحمل کی تلقیم کی ہے ہم قانون کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ قانون اور آئین کے ذریعے عوام جو ہے بلکل جب بھی کال دے گے جب بھی کال دیں گے آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے نکلتی ہے اور پھر یہ جو توفان یہ جو اپنے آپ کو فیروہن سمجھتے ہیں یہ عامر جو ہیں ہم نے دیکھا مک کے لہرانے والے بھی خش و خاشاک کی طرح بہ گئے تھے سو اس لیے جس وقت بھی ایک خان نے کال دی جس وقت بھی عوام کو کال دی گئی آپ دیکھیں گے کہ ایک سیل رما ایک طوفان ایک تلاتم آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان گائیڈڈ ایک قسم کی موب منٹیلٹی میں لوگ نکلیں کیونکہ اس میں نقصان ہوتا ہے اس میں تقریب کاری بہت ہوتی ہے اس میں جلاو گھراؤ بہت ہوتا ہے اس میں لوٹ مار بہت ہوتی ہے اور یہ جو ہے قطعن ایک محضب ملک یا ایک ریاست کے لیے وہ بلکل مناسب نہیں ہوتا ہے سو اس لیے خاطر جمع رکھیں لوگ نکلیں گے جب خان کال دے گا اور جب آپ دیکھیں گے کہ پھر اتنا ہوگا کہ ان سے ناقابل دے گا ان کی بلکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے اس جیل میں رکھیں یا اس جیل میں رکھیں میں جیل سے گبرانے والا نہیں ہوں لیکن یہ اس طرح سے جو ہے وہ میں نے خان کو کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی درخواست تھی جس پر منتقل کیا گیا انہوں نے کہا میں نے دو مہینے پہلے بھی تھی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ کل یہ لگی ہوئی ہے باہر کہ یہ اگر منتقلی ہو رہی ہے اور عدالتی حکم سے ہو رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے یہ اس سوغال کا میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں جواب دوں دیکھئے میں ایک پاکستانی ہوں مجھے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی وقالت نہ کریں تو میں اس چیز سے بالکل جو ہے ہٹنے والا نہیں ہوں یہ میرا پیشہ آئین اور قانون کے مطابق متقاضی ہے آئین اور قانون کے تقاضوں سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا کبھی بھی میں نے اصولی طور پر میں نے ساروں کی وقالتیں کی ہیں میں نے نواز شریف کی کی ہے میں نے زرداری کی کی ہے میں نے بینظیر بھٹو کی کی ہے میں نے وٹو کی کی ہے آپ لیڈرز دیکھ لیں جن کی بھی ہے میں نے کی ہے وقالتیں کی ہیں تو میرا وقالت جو ہے وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوتی ہے میں قانونی اور آئینی طور پر ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وقیل رکھے اور آپ کو مجھے کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اس وقت وقالت میں کیا مقام ہے چھوٹا موٹا میں وقیل ہوں اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وقیل رکھے سیکنڈلی انہوں نے بات کی اگر آپ خالی سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے آپ کو سزا فیل ہوگی میں سیاست کر رہا ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے شخصی آزادی کے لیے لوگوں کا تشخص بحال کرنے کے لیے تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا تو اس لیے دیل والا صفحہ پھار دیں عمام میں یہ مسکنسپشن پھیلاتے رہیں گے اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا لاصلی جو انہوں نے بات کی